سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئرش ٹی وی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر دن آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ریمیڈی لے کر حاضر ہوتے ہیں جو کہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کا باعث بنتی ہے تو آج بھی ہم آپ کے لیے ایک ریمیڈی لے کر حاضر ہوئے ہیں لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ کے چہرے پر جھوریاں ہیں یا آپ یہ نہیں جانتے کہ ملتانی مٹی کو کس طرح سے استعمال کیا جانا چاہیے اور اگر آپ کو نہیں بتا کہ آپ گھر میں موجود چیزوں کو کس طرح سے استعمال کر کے اپنا فیشل کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں آج کی ویڈیو تین حصوں پر مشتمل ہے جس میں سب سے پہلے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے چہرے کو جھوریوں سے پاک کیسے کر سکتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کس قسم کے چہرے پر ملتانی مٹی کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ گھر میں موجود چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا فیشل کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کے چہرے پر جھوریاں ہیں تو مختلف چیزوں کے استعمال کے بعد بھی وہ جھوریاں ختم نہیں ہوتی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پر جھوریاں بھی نمائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اگر آپ اس ریمیٹی کو یوز کریں گے تو آپ اپنے چہرے کی جھوریوں میں واضح فرق محسوس کریں گے آدھے چیزوں کو میش کرنے اور اس میں دو چائے کے چمچ ایلو ویرا جل آدھے چائے کا چمچ لیمو کا رس اور آدھے چائے کا چمچ ارکے غلاب ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں ان تمام چیزوں کا ماسک بنا کر چہرے پر لگا لیں آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو تازہ پانی سے دھولیں ہفتے میں اس ماسک کو تین بار استعمال کریں پانچ ہفتوں میں آپ کا چہرہ جھوریوں سے پاک ہو جائے گا اگر آپ اس ماسک کو مسلسل استعمال کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر کبھی بھی جھوریاں نہیں پڑیں گی اب چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے پارٹ کی طرف اگر آپ اپنے چہرے پر ملتانی میٹی کا استعمال کر رہے ہیں لیکن کوئی خاطر خواہ ریزرٹس نہیں آرے تو اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا کہ ملتانی مٹی کا استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہفتے میں آپ اتنے دن ملتانی مٹی کا استعمال کر سکتے ہیں ملتانی مٹی کو عموماً ہفتے میں دو سے تین مرتبہ استعمال کریں تو سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ آپ ملتانی مٹی کو کس طرح سے اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں ملتانی مٹی کو آپ دودھ کھٹی دہیں ٹماتر کا رس سندل پاودر شہد لیمون کا رس اور گلاب کے ارد کے ساتھ ملا کر استعمال کریں یہ اس کے استعمال کا بہترین طریقہ ہے جس سے آپ کو اچھے نتائج بھی ملیں گے کس جلد پر ملتانی مٹی کا استعمال کرنا چاہیے یہ چپنی اور آئلی جلد کے علاوہ نارمل جلد کے لیے ہے ڈرائے یا خوشکرن پر ملتانی مٹی کوئی خاص نتائج نہیں دیتی اگر آپ کی جلد دھوک کی وجہ سے جل گئی ہے کالی رنگت ہو گئی ہے تو اس کو ناریل کے پانی کے ساتھ استعمال کرنا سب سے بہتر ریزرٹس دیتا ہے ایکنی کے لیے ایکنی کے لیے اس کو پودینے کی پیس کے ساتھ استعمال کرنے سے نہ تو داگ دبے باقی رہیں گے اور ایکنی بھی کنٹرول میں آنے لگے گی امید ہے اس انفارمیشن سے آپ کو کافی فائدہ ملا ہوگا لیکن ٹھہرئے اب ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں موجود اشاہ سے آپ اپنا فیشل کیسے کر سکتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تین چیزیں ایسی ہیں جن کو استعمال کر کے آپ گھر پر بھی اپنا فیشل کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے میدہ دو چمچ میدے کو دودھ میں ملا کر گرم کر لیں ٹھنڈا کر کے اس میں ارکے غلاب ملا کر چہرے پر لگائیں دس پندرہ منٹ بعد چہرے کو نیم گرم پانی سے دھولیں میدہ جلد میں کھچاؤ پیدا کر کے خون کی دورانیے میں اضافہ کرتا ہے اور مردہ خلیوں کو اچھی طرح سے نکالتا ہے دودھ اچھی قسم کا کلینزر ہے ارکے غلاب میں پائے جانے والے اناس جلد کو غزائیت دیتے ہیں اور اس میں موجود ویٹامن ای انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے دوسری ایسی چیز جس کو استعمال کر کے آپ اپنا فیشل کر سکتے ہیں وہ ہے گیہو دو چمچہ گیہو کا آٹا لے کر پانی میں گھڑا پیس تیار کر لیں اور اسے ہلکا سا گرم کر کے اس میں ایک چمچ شہد ملا کر چہرے پر لگائیں گیہو میں پائے جانے والے فائبر جلد کے مردہ خلیوں کو صاف کر دیتا ہے شہد جلد میں کھچاؤ پیدا کر کے جلد میں خون کا دورانیاں بڑھا دیتا ہے یہ نسخہ بقاعدہ استعمال کرنے سے جلد تندرست اور خوبصورت بنی رہتی ہے سب سے اینڈ پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوکی کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنا فیشل کرنے کے لئے دو چمچہ لوکی کا رس دو چمچہ پر پیتے کا گودہ ایک عدد بادام آٹھ دس عدد ہنگور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے پیس کر ملا لیں اس میں ایک چمچ ارکے غلاب ملا کر چہرے پر لگائیں اور دس سے پندہ منٹ اس ماس کو لگا رہنے دیں یہ تمام ناصر جلد کو غزائیت فرام کرتے ہیں اور اس سے جلد پر اچھا خاصا فرق پڑے گا آج ہم نے آپ کو ڈیفرنڈ ورائٹیز بتائی ہیں اور آپ ان کو استعمال کر کے گھر پہ فیشل کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کو یوز کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے ریویوز کے بارے میں بتائیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب اور لائک کریں